اسلام علیکم میں ہوں شاید حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے گزشتہ روز مہدی قادمی صاحب اور ان کی اہلیہ کی ایک دردناک پریس کانفرس ہم نے کوشش کی عوام تک پہنچا ہے جو لوگ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ان تک پہنچا ہے ان کی درد بھری آواز ان کا لہجہ ان کے احساسات ان لوگ ان تک پہنچا ہے جن کے کان بند ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے جن کے احساسات اور جذبات شاید مر چکے ہیں ان تک پہنچا ہے ہم نے کوشش کی کہ ان کی آواز ان کو جو مسائل درپیش ہیں بیٹی کے اغواہ ہونے سے لے کے اب تک وہ عوام تک پہنچیں پہلے بھی عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں اور وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں ان تک پہنچاتے رہے ہیں اور یہ ہماری دیمیداری ہے آخر تک کوشش کریں گے نبھاتے رہیں گے چونکہ ماں باپ ایک باہمت ماں باپ ہے ظاہر صبر کا پیمانہ ان کا لبرے ضرور ہوا ہے لیکن کانون کانونی جنگ سے وہ نہ پہلے پیچھے ہٹے ہیں نہ مزید مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی مسائل درپیش ہوں گے لیکن وہ اور ان کے وکیل جبران ناصر جس طرح جستجو کر رہے ہیں جس طرح جدوجہد کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب کانونی جنگ جس طرح ایک ملدمان اور ایک مدعی کے درمیان ایک کانونی جنگ ہوتی ہے وہ کانون کے طریقے سے لڑی جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی دنوں سے ایک اور طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی جا ر رہی ہیں ظاہر ہے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریپورٹ کر سکتے ہیں بہت سارے ریپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اب چونکہ بچی کے حوالے سے بے پناہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ لوگ کو گمراہ کیا جائے یا ان کو مزگائیڈ کیا جائے لیکن بچی نے جو ماں باپ کو خطوط لکھے ملاقات کے بعد جو سیچویشن پیدا ہوئی تھی اس سے اور اس سے پہلے جب مہدی علی قدمی صاحب کی سالگرہ تھی تو اس جن بچی نے اپنے والد کو خط لکھا تھا اب خط کا مطن اور اس کی تفصیلات کے بچی اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انتہائی دردناک انداز ہے اور ایک بچہ اپنے لاد پیار سے جسرا باپ کو مخاطب کرتا ہے وہ اس انداز سے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا وہ انداز جو پہلے باپ کے ساتھ انہوں نے وقت گوزارا وہ سارا بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ساری یعنی کہ ایک سبجیکٹ عنوان اور اس کے بعد پھر اس کا مطن وہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ خطوں کی سیریز ہے میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ان خطوں کی تفصیلات جو کہ عدالت میں جمع ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے عوام کے سامنے رکھوں اور وہ فیصلہ ساز لوگ جو چاہتے ہیں کہ عوام کو انصاف ملے وہ چاہتے ہیں جن کی ہاتھ میں انصاف ہو اور آگے وہ ڈیلور بھی کریں تو ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ دیکھیں ایک بچی کے چھوٹے سے سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر اس کی زندگی کا فیصلہ آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ا اگر اس بچی کو احساس ہوتا ہے یا اس کو وہ کبھی اس خوف سے باہر آتی ہے تو اس کے پھر اس بات کو بھی سنا جائے نہ کہ اتنا طول دیا جائے اس کو لٹکایا جائے میں خط پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو اس کی تفصیلات اور کچھ اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں یاد رہے کہ یکم اگست کو یعنی کہ فرسٹ اگست کو مہدی کازمی صاحب کی برڈے ہوتی ہے اور یہ خط بچی نے اس دن لکھا تھا اس دوران باپ سے یا ماں باپ سے بچی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی عدالتی رہداریوں میں شاید دیکھا یا آٹھ جون کو باپ سے ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں ان کی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اس کے علاوہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی لیکن اس دوران بھی بچی کو اپنے باپ کی جو سالگیرہ تھی وہ یاد تھی بچی چائل پروٹیکشن یونٹ میں تھی اور جب سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ملاقات ہوئی تو وہ اکتوبر کے آخری ہفتے اور اس کے بعد پھر نومبر میں ملاقات ہوئی یہ خط جو ہے یکم اگس کا ہے جو کہ اس نے لکھ کے رکھا تھا کہ کسی طریقے سے باپ تک پہنچایا جائے گا اس کا جو مطن ہے بابا آپ ہمیشہ خوش رہیں دو سو سال لمبی عمر ہو ہمیشہ ہستے رہیں وہ پیاری سی اسمائل کرتے رہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو جناب بچی نے اپنے والد کو جو خط لکھا انتہائی ایک دہلا دینے والا ہے رولا دینے والا ہے جذبات کو متاثر کرنے والا خط ہے یہ وہ جذبات ہیں جو یکم اگس کو بچی نے اپنے باپ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہتی ہے ہائیپیو برڈے بابا آپ کی بیٹی کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کا سایہ مجھ پر اور میری بہنوں پر ہمیشہ سلامت رہے بابا یاد ہے میں نے آپ کو فاظر ڈے پر کارڈ گفٹ میں دیا تھا آپ کی برڈے میں میں آپ کے ساتھ ہوتی تو میں پھر سے آپ کو گفٹ دیتی پر بہت جلد ہی ضرور دوں گی آپ کو پتہ ہے کہتی آپ کو پتہ ہے آپ میرے سب سے پیارے بابا ہیں بیسٹ بابا ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک پیارا سا کارڈ دوں گی پیارا سا کارڈ بنا کر دوں گی میسیو بابا سو مچ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے چپس بھی کھلاؤں گی انشاءاللہ یہ یکم آگست کا بچی نے خط لکھا ہے تین چار چار پانچ لائنوں کا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور چونکہ عدالت میں جمع چکا ہے عدالت نے اس معاملے کا جائزہ لینا ہے تو ہم چونکہ اس کو اس انداز سے ڈسپلی بھی نہیں کر سکتے اور یہ ظاہر جو جذبات ہیں وہ اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اس طرح گمہ پیرا کے اور اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ تو بچی کو کہا گیا بچی کو اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں زہیر کیس ہار گیا ہے یہاں سے چلا گیا ہے اور اب تمہارے پاس یا تو شیلٹر ہوم ہے یا تو ماں باپ ہے اور اس کے علاوہ کہیں جا نہیں ستی ہیں تو پبلک کے سامنے جو چیز یہ ہے رکھنے والی جو ان کو سمجھانے والی کی دیکھیں اس وقت تو ماں باپ سے بچی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس وقت تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو پھر بچی کو یہ باور کرانے کی کیسے کوشش کی گئی تھی کہ بچی سے باپ نے یا ماں نے کیا کہا یا پھر بچی کو کیا پیغام دیا گیا کہ زہیر ہار گیا ہے زہیر یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا ہے تم یہاں تو یا تو یہیں سرتی رہو گی یا تو کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور تم گھر واپس آجو لیکن میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہ خط ہے یکم اگست کا جس طرح ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یکم اگست کو مہدی کازمی صاحب کی سالگیرہ ہوتی ہے اور بچی دھیر ساری باپ کو دعائیں دے رہی ہے اور خواہشات کا اور جذبات کا اظہار کر رہی ہے خطوط اور بھی بے شمار ہے یعنی کہ ملاقات کے بعد پھر سلسلہ وار بچی نے خطوط لکھے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں دیکھیں بہت سارے شواہد اور ثبوت ایسے ہیں جو ہم نے ڈیٹ وائز سٹیٹمنٹ کے ساتھ جہاں جہاں ان کی غلط بیانی تھی جھوٹ تھا مکاری تھی فرار تھا گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب آپ کے سامنے رکھا اچھا بہت سارے دوست جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں یا وہ لوگ اپنے اپنے جو ویورز ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گے دیکھیں جی پر لائیوز کے اتنے پیسے دی جاتے ہیں پر ویڈیوز کے اتنے پیسے دی جاتے ہیں فلا فلا اور پھر یہ کہتے ہیں جو بندہ لے کے بھاگ گیا تو یار یا تو ایک آپ کی بات وہ سچ ہے یا تو وہ سچ ہے کسی ایک بات پہ تو آپ ڈھٹی ہیں کسی ایک بات پہ تو سیدھے آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کس طرح لوگ کو آپ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیسے دے کے سارے کام ہو رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ پانچ پہنچزار اوپے مہوار یا ویڈیوز کے دے کے کام کیا جا رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے پیسے لے کے بندہ بھاگ گیا تو کونسی بات سچی ہے اپنی ایک ویڈیو طرح تھوڑا غور سے آپ کبھی جتنے بھی آپ بہت سارے ہمارے دوست کر رہے ہیں بہت سارے لہور سے بھی اور دیگر جوہوں سے بھی جو ملزم سائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کا بغور خود تو جائزہ لے کہ آپ نے کہنا کیا چاہ رہے ہیں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں یعنی اتنے سارے تزادات ہیں کہ آپ مسلسل لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر رہے بات یہ ہے کہ جو رائٹس ہیں بلکل ملزمان کے جس طرح رائٹس ہوتے ہیں اسی طرح ان کے رائٹس ہیں جس طرح ایک مدعی کے رائٹس ہوتے ہیں بلکل ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ کبھی ہم یہ کہیں گے ملزمی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے مظلوم گھرانہ ہے مظلوم خاندان ہے اس کے علاوہ جو مدعی ہے وہ بڑے ظالم ہیں دیکھیں ہم سب خود ماؤں بہنوں بیٹھیوں والے ہیں تو ہمیں کیا اللہ کو مونی دکھانا کس طرح بیٹھ کے ہم لہک لہک کے لوگوں کو کمرا کریں ان کو جھوٹ ہو لیں اپنے باتوں میں جو ہے وہ کریں یا پریشر ڈالنے کی کوشش کریں ایسا ممکن ہے لیگل بات اگر لیگل وے میں کی جائے ٹھیک ہے نکتہ نظر سب کا اپنا اپنا ہے تو مناسب ہوگا لیکن یہ لگا کے تماشا گمرا کرنا تظلیل کرنا تذہیق کرنا اور اس کے بعد پھر دعویٰ کرنا نیک نیتی مانداری اور پھر ایک بڑے پائے کے صحافی ہونے کا یا ایک پائے کے سوشل میڈیا انفلینسر ہونے کا تو یہ مناسب امال لئی ہیں آپ کی ریسپیکٹ ہے بلکل ریسپیکٹ کی کوئی قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے آپ کو بلکل ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھنا چاہیے لیکن اس طرح تذہیق میرا نکھیال کی بڑے آدمی کو جو بڑی شخصیت کا حمل ہو اس کو اس طرح زیب دیتا ہے کہ کسی خاندان کی یا کسی کی تذہیق کریں امید ہے کہ مزید اسلسل میں چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا اور میری یہ کوشش ہے کہ جو ویڈیوز ہیں جو خبریں ہیں جو فیکٹس ہیں وہ میں جس طرح ڈی ون سے کوشش کر رہا تھا اسی طرح تمام وہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کے یہ آپ کو تک پہنچاتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو انتظار ہوتا ہے اور ہم وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں جو دبا دی جاتی ہیں چھپا دی جاتی ہیں جو لوگ حقائق کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے فیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جہاں زیادتی ہوگی وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے جہاں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی وہ بھی ہائی لائٹ کریں گے پولیس نے جو کچھ کہا وہ بیانات سارے آپ کے سامنے لکھا ہے عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے سب کے سامنے پبلی کیا اسی طرح میڈیکل رپورٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ عدالتوں میں ہوا بیٹھ بیٹھ کے ہم نے اپنے تجزیہ تفسرے یا اس طرح کی چیزیں نہیں کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جس طرح بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور نتیجہ بالکل اس کے اندر سفر ہوتا ہے امید ہے کہ یہ خط جو بچی نے باپ کو لکھا ہے اس کا بھی جو سنیں گے جن کی بیٹیاں ہیں جن کے جذباتیں احساساتیں ان کو اس کی اس فیلنگ کا اندازہ ہوگا کہ بچیز کو اگر کسی نے خوف زدہ کر کے کوئی گمراہ کر کے لے گیا تھا تو اس کے بعد پھر اب بچی کا یہ سٹانس ہے تو اس کی بھی قدر کی جانی چاہیے امید ہے معاملات مزید بہتر ہوں گے آنے والی ویڈیوز میں اور بھی تفصیلات ہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ